یہ سائیڈ میں تو ہو جائے ہو جا ہو جا اور کتنا شرمہ رہا ہے دیکھنا یہ دیکھو گائز اب ماشاء اللہ ضرور بول دینا یہ دیکھو گائز میں نے جیسے کی آپ کو بولا ہی تھا فیدروں کا سائز دیکھو مطلب ابھی جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کل رات کو ہی تھی بہت تیز بارش تو پورے میں پانی بھرا ہوا تھا تو میں نے بھائی کل بارش سے بچنے کے لیے جھکار کیا تھا کہ بھائی لافٹ میں پانی نہ جائے پرانی لافٹ کی جو یہ ترپال تھی ہم نے اس کو بان دیا تھا تو آج میں سوچ رہا تھا کہ اس کلر کی میں آج اچھی سی بھائی پانی لاؤں اور ادھر پورے میں کور کر دوں اور ادھر بھی میں نے ایک بورڈ لگایا تھا کیونکہ پانی پیڑوں پر گرتا ہے اور یہاں پیڑ سے لے کے اندر چلا جاتا ہے اور باقی کل اتنی تیز بارش تھی تو بھائی ہم نے یہ والی ترپال بھی گرا دی تھی اور یہ والی بھی گرا دی تھی تو ابھی تک گری ہوئی ہے کہ بھائی پانی اندر نہ جائے کیونکہ بھائی تیز بارش میں کہیں سے بھی پانی اندر چلا جاتا ہے ہلو دوستوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوک کہ آپ صحیح بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستوں جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے فائنلی اپنے چینل پر ٹو ففٹی کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں مطلب ڈھائی لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو وہ سب بھائی ہوا ہے آپ لوگوں کے support کی وی esasے اور بھائی کافی اچھا لگا اور کہیں نہ کئی بھائی 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 يلاگنا ہے بھائی ہے کہ ٹی لاکھ سبسکرائبر تو ہوگا ہے لیکن بھائی دیکھنے والے جو ہیں ابھی وہ کافی کم ہیں Beats willと5000 frau ifs ہم پہلے ہی 12000 diferentes اوہ پہلے ہی normal آتے تھے لیکن ابھی کافی کم ہو چکے اس کا ایک لیتا ہے شورٹ کونٹینٹ بھی ہے کیونکہ بھائی کافی زیادہ بھائی لوگ شورٹ ویڈیوز آج کل دیکھنے لگیں تو لونگ کونٹینٹ کی ڈیمانڈ اور ویلیو دونوں ہی کم ہو چکی ہے میں ان کوئی نہیں بھائی اپن تو شروع سے ہی شورٹ پلس لونگ دونوں ہی ڈالتے آ رہے ہیں تو جس کو جو دیکھنا ہوگا بھائی وہ دیکھ لے گا اور آج کی ویڈیو جیسے کی آپ سبھی کو بتا ہے میں نے کہا تو سبسکرائب اور ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سپیشل چیز لے کر آیا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ دیکھاؤں گا اور بھائی اس کا شوق بھی کرواؤں گا تو ویڈیو میں انٹک بنے رہنا دکت یہ ہے وہ میں آپ کو ایک دو دن پہلے ہی کروا دیتا لیکن بھائی بارش ٹیلی ہو رہی ہے ابھی صبح سے رکی ہے اور تو بھی اتنا نہیں سوپا ہے دیکھ لو بھائی ابھی بھی پورا گیلا ہے لیکن بھائی کبوتروں کو کھولنا ہی پڑے گا کیونکہ ہم صحیح سے ان کو کھول بھی نہیں پا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے سارے ہی کبوتروں کو کھول دیتے ہیں آجا آو 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 تو یہ دیکھ سکتے ہوگا ابھی سارے ہی کبوتر آ چکے ہیں اپنے باہر اور باقی میں آپ کو کافی کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہ ابھی بتاؤں گا سب سے پہلے ہم چل کے دیکھتے ہیں لوفٹ کیونکہ بھائی میں نے ابھی سچ میں اپنا لوفٹ نہیں دیکھا ہے پہلے آپ کو پتا ہوگا بھائی اس کے اندر پانی آ جاتا تھا لیکن ابھی بھائی وہ نیچے سے سوکا پڑا ہے اور ایک چیز اور ہے بھائی جیسے کہ آپ کو یہ کیجز دکھ رہا ہے نا تو اغبار بچھانے والا جو پیپر ہیں نیوز پیپر والا سسٹم تو فیل ہو گیا دیکھنا بھائی نیوز پیپر ہی غائب کر دیا بھائی ان لوگوں نے تو ابھی ہم کیا کریں گے آج ہوا تو بھائی جائے گا اور اس کے لیے مطلب میں اور بھائی جا کر آج کیونکہ سنڈے بھی ہے تو ادھر بھائی ہم لوگ سوچنا ہے بھولی بچھانے اس سے کافی ایزی رہے گا اور ادھر پنجنی بھی لگانے تو جو اگر بھائی نے ویڈیو اٹھائی لی تو بھائی آپ کو اس کی ویڈیو کی اپ ڈیٹ دے دے گا ٹھیک ہے بھائی باقی رہی بات بچوں کی تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کے بچے دکھا دیتا ہوں جو کی گئیس دونوں ہی گرے بار آ رہے ہیں ماشاءاللہ ضرور بولنے دیکھ سکتے آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت پیارے بچے آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ گئیس ایک یلو شیرازی کا بچہ ریڈ آئے گا یلو تو کنفرم نہیں ہے لیکن دوسرا جسا لگ رہا ہے سلور یا بلیک آ سکتا ہے کیونکہ آئے ہم نے ایک دوسرے کا انڈا سرکایا تھا اور بھائی لکھا کا انڈا رکھا ہوا ہے کس کا بھائی یہ والا ہے مجھے 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 تو لگ رہا ہے بھائی اس کی ٹانگ میں چلو نا تو بھائی اس کیا ہوا کل بھائی بہترس بارش ہو رہی تھی تو رات میں سب کچھ بند تھا اس کی جو ٹانگ ہے نا بھائی یہ والی تو یہاں کہیں پھس گئی تھی تو کافی دیر تک پھسی رہی ہم جب رات کو آئے نا بھائی شکنے کے بعد جب بھائی دیکھا بچارے کی ٹانگ پھسی ہوئی ہے تو پتہ نہیں یہ چل پا رہا ہے نہیں چل پا رہا آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو مطلب پہلی بر دو بچے نکلے ہیں بڑی مشکلوں سے تو اب یہ کانڈ ہو چکا ہے مطلب کافی زیادہ پین ہے بھائی اس کے باقی تو یہ بچے دونوں ہی ہلڈی ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ دیکھو بھائی کتنی دکت آ رہی ہے بچارے کو کھڑے ہونے میں باقی دیکھ سکتے ہو بلیک مکھی کے دونوں انڈے رکھے ہیں بہت جلدی ان میں سے بچے آئیں گے اور ان کا ایک انڈہ رکھا ہے یہ لو مکھی کا یہ دیکھو بھائی بلکل ڈارک مکھی بچے آئے گا اس بار ہمائیں سلواروں سے باقی یہ اپنے انڈوں پر بیٹھیں یہ اپنے انڈوں پر بیٹھیں باقی یہ بھی بڑیا کیج میں آرام سے ہیں تو ابھی اپن کیا کرتے ہیں اپنے سبھی کبوتروں کو دانہ وغیرہ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں کیا سوچ رہا ہوں آج کیسے ویڈیو میں میں اپنے والے اس والے جو روم کے کبوتر ہیں ان سبھی کو بھائی بھائی نکالوں اور آپ کے سامنے کروں پھر دیکھنا گئی اپنے اس مطلع آمن میں کتے سارے کبوتر لگیں تو بھائی چلو راج اپن کیا کرتے ہیں اپنے سارے کبوتروں کو ادھر لے آجتے ہیں نہیں کیا ہوا بھائی وہ آئی نہیں رہا یا دیکھنا ان کے عادت ہی نہیں بھائی 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 ایک تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم جب بھی ان کو بھائی نکال دیں تو اندر آنے کو بھاگتے ہیں پتہ نہیں ان کو اس مطلب کمرے میں کیا پسند آتا ہے کسی کو بھائی بھائی نہیں آنا باقی اس تک میل آف اس والے سیٹ اپ میں بھی دیکھو پانی آیا ہے یہ کلہ ہو رہا ہے اس طرف سے کلہ ہو رہا ہے جبکہ اوپر ترپال پنی سب لگا ہے لیکن بارش اتی تیزتی کہ بھائی پانی تو آئی گیا تو بھائی ٹھیک ہے یار کوئی دکھ کرنے ہی مت آنے دو ابھی اپن کیا کرتے ہیں ابھی گائیس اپنے سبی کبوتروں کو دانہ وغیرہ کر دیتنے ہیں اور یہاں کے کبوتر اپن اپنا جو نیا پیر ہے نا اس کو ویسے بھی ادھر کرنے والے ہیں تو ادھر کریں گے تو ویسے ہی تھوڑے اور زیادہ کبوتر لگنے لیں گے تو بھائی لیاو دانہ سبی کے لیے دانہ لیاو یہ دیکھو بھائی سبی کبوتروں کے لیے آ چکا ہے دانہ آو 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 آجا 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 بھائی یہ دیکھو باقی مجھے لگ رہا ہے کیا رہی ان سبی کبوتروں کے فیدر جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوں گے یہ دیکھو گرے بار کے بھی خراب ہو رہا ہے جو ہوتے ہو بھائی بارش میں آپن کتنے اچھے کبوتر ہو کتنے اچھے سیٹپ ہو میں نے دیکھا ہے زیادہ سے زیادہ بھائی کسی کے نامی کی بیرہ سے یا کسی بھی ریزن سے بھائی اچھے اچھے بھائی کبوتر بانوں کے جو کبوتروں کے فیدر ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ابھی آپ دیکھو بھائی کتنے مست لگ رہا ہے اپنے سبھی کبوتر بھائی دانہ کھاتے ہوئے جیسے کی میں نے آپ سے بھائی بولا تھا کہ 250 کے سبسکرائبر ہونے پر میں آپ کو ایک بہت ہی بڑے بہت ہی بڑے سائز کا شیرازی کبوتروں کا پیر بتاؤں گا تو آج وہ ٹائم آ چکا ہے ابھی گائز میں آپ کو ایک ایسا پیر بتاؤں گا جس کا کلر بہت ہی یونیک ہے جس کے فیدرز گائز بہت ہی بڑے بڑے ہیں اور سائز گائز اس کا بھائی بہت ہی بڑا ہے اور بھائی وہ جس کے بھائی کے گھر سے آیا ہے ان کے گھر مطلب ان کا جو لافت تھا وہ جو روم تھا اس کے اس روم کا سب سے بڑا پیجنز کا مطلب سب سے بڑا پیر تھا وہ بتا رہے تھے سائز کے حساب سے وہ کلر کافی یونیک ہے تو ابھی گائز میں آپ کو بتاؤں گا اور اچھے سے بھائی اس کا شوق کرواؤں گا اور آج ہی اپن اپنے مطلب جو نیو کیجز تھے اس میں اپن اس کو شفٹ کریں گے 250 کے کی خوشی میں ٹھیک ہے بھائی تو ابھی میں بھائی سے بول لیتا ہوں بھائی یہ تو کبوتر دانہ کھاتے رہیں گے اب وہ جلدی سے وہ پیر کو لے آئے بھائی ابھی لے آیا ہے بھائی فیمیل کو وہ جو پیر ہے اس کی تو سب سے پہلے میں آپ کو پیر کی اچھے سے کیج میں رکھ کے بھی دکھا دوں گا سب سے پہلے آپ اس کے کلروں پہ جاؤ بھائی دیکھو سلور پلس پنک مکس کلر ہیں اس کے ماشاءاللہ سے اور سائز کے حساب سے بھائی فیمیل گا بہت اچھا ہے یہ دیکھو گائیس فیمیل کے حساب سے گائیس اس کا سائز بہت اچھا ہے ابھی آپ کو کیج میں سمجھ آئے گا ہاتھ میں اور میں وائر انگل سے شوٹ کر رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہوگا بھائی یہ تو چھوٹی نورمل ہے وہ فیدر دکھا نا بھائی اس کے اس کے فیدر گائیس میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نے جیسے کی بولا بارش میں خراب ہو گا ہے لیکن گائیس ابھی آپ اس کے فیدر دیکھو یہ والے ماشاءاللہ ضرور بول دینا یہ دیکھو گائیس میں نے جیسے کی آپ کو بولا ہی تھا فیدروں کا سائز دیکھو مطلب اتنے بڑے فیدر کے سائز کی فیمیل یا میل جو بھی آپ نے پاس اس سے پہلے نہیں آیا ابھی تک اس سے پہلے اس کے میل کے اس سے بھی بڑے ہیں اور اس سے دبل سائز اس میل کا ہے تو گائیس ابھی آپ نے فیمیل دیکھ لی تو ایک بار بھائی رکھے بھی بتا دیا کیج میں بھی چھوڑ دینا اب ویسے بھی فیدر دوستوں اب آپ کلیرلی دیکھ سکتے فیمیل کو فیمیل کے سائز کو اور فیمیل کے فیدرز کو یہ دیکھو چھوٹی سی اس کی تیل ہے اور کافی بڑے سائز کی بھائی یہ فیمیل ہے ابھی کیج میں بھی رکھ کے آپ کو بہتی جلد بتاؤں گا سب سے پہلے بھائی آپ اس کا لک دیکھ لو اس کا سینہ دے ہو بھائی کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ سے بھائی اس کا سائز جو میل ہے وہ اور آپ بھائی دیکھو بھائی کے ہاتھ میں اتنے آسانی سے بن نہیں رہا ہے یہ دیکھو گائز کتنا بڑے سائز کا یہ شیرازی میل ہے سب سے پہلے آپ اس کا فیز دیکھو بھائی یہ دیکھو اور ماشاءاللہ ضرور بولنے نا یہ دیکھو گائز اس کے بھی وہ پنگ کلر ہے سیم اینڈ میں اور اوپر سیلور مکس میں آیا ہے اس کلر کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بھائی مہین تو نہیں پتا یہ دیکھو میرے لیے تو بھائی یہ بہت یونیک چیز یہ دیکھو پنگ شیرازی ٹھیک جمبو سائز کے تو گائز ابھی میں آپ کو اس کے بوٹس دکھاتا یہ دیکھو گائز پانس سے چھ انچی کے آرام سے بوٹس ہیں آپ لوگ کلیر لی دیکھ سکتے ماشاءاللہ ضرور بول بہت بڑی چیز اور ابھی اس نے خراب کر ہے بھائی پیلے آر اس کے کتے اچھے تھے کیونکہ بھائی اپنے ادھر کافی ٹائم سے کافی ٹائم ہو چکا تھا ہم نے آپ کے لیے سرپرائز رکھا تھا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں آپ کو میل بھائی چھوڑ کر بتاتا ہوں بھائی چھوڑ دو نیچے چھوڑ دو یہ دیکھو گائز یہ دیکھ سکتے گائز مطلب کتنے بڑے سائز کا لمبا چھوڑا سا یہ سیلور شیرازی میل ہے اور سینہ آپ خود دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے چیز میں کوئی زیادہ تعریف نہیں کروں گا آپ خود دیکھو ابھی اس کو کمفرٹیبل ہو جانے دو ایسی ہمارا بلیک شیرازی بھی بڑا والا ہے جب وہ کمفرٹیبل نہیں تھا آپ لگتا تھا چھوٹا ہے لیکن جب وہ اندر کیج میں گیا تو آپ نے کلیر دیکھا کیس لگ 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 تھا یہ پیر ہے جو ہم لے کر آئے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس پیر کو تھوڑی دیر کے بعد اپنے کیج میں ڈالتے ہیں اور پھر میں آپ کیج جس میں رکھ نیو پیر رکھ بتاتا ہوں دیکھو یہ ہمارا دارک سرمی کلر کا جو فین ٹیل ہے یہ آ چکا ہے اور وائٹ فین ٹیل بھی آ چکا ہے اپنی ٹیل لے کر مطلب جب آیا تھا دو مہینے پہلے دو مہینے ہوگا ہے تو جب اس کی بلکل ٹیل نہیں تھی اور اس کی ٹیل اکھڑی رہے تھے کنفرم ہو گیا تو بھائی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ والا میل ہے آپ دیکھ سکتے ہو گریے والا اور وہ والی فیمیل ہے لیکن ابھی بھائی کے راہ ابھی بھی میں ہنڈیڈ پرسنٹ گارنٹی نہیں دے سکتے میں تو کہنا ہوں بھائی ان کو بھی کیج میں چھوڑ دو میل فیمیل پر گھٹکے گا تو پتہ ہی چل جائے گا کم سے ساتھ اپنے جو ایروپین لاہوری کی فیمیل مانگوائی تھی آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے بلیک کے لیے مانگوائی تھی یہ بھی فل سائز ہو چکی مطلب اتنے دن سے آپ کو دیکھیں نہیں ہوگی لیکن کمپلیٹ سائز ہو چکا ہے تو یہ بھی جائے گی اپنے رافت میں تیسرا ریڈ ایروپین بلیک تین بلیک ایک بلیک بریڈنگ پیار سائل گئے جب بھی یہ سائل ہوں میں اور نائے کبوتر آپ کو ضرور بتاؤں گا کیونکہ آپ کو بتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی سائل ہوتا ہم فورا نائے کبوتر لے چلو ادھر تو اتنی تھا اب ہم اپنے نائے کبوتروں کو رکھے بتاتا ہوں بھائی ڈال دو اب انہیں رادہ ہاتھ نہیں چلے جائے گا کیوں نہیں آرہی بھائی یہ کیج والے نہیں یہ کیج والے نہیں تو گئی میں دکھاتا ہوں ان کا سائل اور بھائی وہ دیکھ کر آپ کو مزی جائے گا مجھ تو چھوٹا لگ رہا ہے بھائی اتنا بڑا میں سوچا تھا کتنی بڑا پیر آج لیکن سائز وغیرہ دیکھ مجھے نہیں لگتا کوئی اور پیر اس کے اندر آپ آئے گا اب بھائی کیج میں تو بھائی اب آپ کیج کے اندر ان کو دیکھ سکتے ہو فیمیل کا سائز اب آپ کو ساف ساف دیکھ رہا ہوگا کیونکہ باہر اتنے کلیر دیکھتے نہیں اور میل کا سائز اب بھائی دیکھو میں اس کو سائیڈ میں کر دیتا ہوں ایک بار ارے ہو جا بھائی یہ دیکھو اس کی پیچان کا ہے دیکھو میل کا سائز یہ والے الگ ہیں بھائی الگ ہوتے ہیں بس ایک بار یہ سائیڈ میں تو ہو جائے ہو جائے کتنا شرم آرہ دیکھ یہ دیکھو گائز اب ماشا اللہ ضرور بول دینا بھائی ایک بار اتنے بڑے سائز کے آپ نے شیرازی دیکھے ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ دیکھو بھائی اب آپ لوگ دیکھو ماشا اللہ سے ماشا اللہ تو دوستو یہ تو ہماری ویڈیو جس میں کی میں نے آپ کو اپنا نیو شیرازی کا بڑا بریڈنگ پر دکھایا اور جیسے کی آپ میں نے بولا تھا بہت اچھی چیز دکھاؤں گا ہمارے لئے تو بہت اچھی چیز اور بہت یونیک چیز چیز کیونکہ ایسی ہم نے بھائی کسی کسی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہنائے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا کچھ بھائی شیرازی کم پسند آتے ہیں تو لوگ گولیں گے کہ بھائی شیرازی لے آئے بار شیرازی لے آتے ہو تو ہوا موسیقی موسیقی موسیقی